نمسکر دوستوں پونی شلوکی لبائی شوکی آج کے اپسوڈ میں ہوں نے دیکھا دیوی اہلیہ پیچھ پیچھ جا رہی ہوتی ہے ملہار رب صدر جی اور راگودہ کے اب وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اس ککش میں جہاں راگودہ کہتے ہیں ملہار رب صدر جی سے کہ ہمیں آپ سے ایک آنت میں بات کرنی ہے ایک آنت میں اور اب ملہار رب صدر جی دیوی اہلیہ کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بات کرنی ہے اور آپ جائیں جل پانگی بستہ کا بندوبست کریں اور سیتا اور دوار کا دونوں پریشان ہو رہی ہوتے ہیں آخر محل میں چل کیا رہا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے ملہار رب صدر جی کو سری منت کو اور دیوی اہلیہ کو ایک ساتھ ایک ککش کی طرف جاتے ہوئی اور ان دونوں کے مند میں یہی بات چل رہی ہے کہ آخر کس لیے آئے ہیں سری منت کہیں گنو جی کا پردہ فاش نہ ہو جائے کہیں گنو جی کے بارے بتا تو نہیں چل گیا ملہار رب صدر جی کو کہیں دیوی اہلیہ ساری سچائی بتا تو نہیں دی ہے ملہار رب صدر جی کو اور دوار کا کہتی ہے سیتا سے کہ بولنا گنو جی کو کہ ملہار رب صدر جی کے سامنے نہ آئے جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اور یہ تینوں مل کر کے یعنی کہ سری منت ملہار رب صدر جی اور دیو بھی پکا رہے ہیں درگا کہتی ہے کہ ایک انسان بتا سکتا ہے اس بارے میں اس لیے وہ جاتی سیدھا گوتنوائی صاحب کے پاس میں اور وہاں ملہار رب صدر جی سے کہتے ہیں سری منت کہ ہم نے آپ کو جو لوکھوٹا بیجہ تھا آپ نے اچھے سے پڑ تو لیا ہوگا آپ جان گئے ہوں گے کہ آخر ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں اور اب دیوی اہلیہ چنتی تو ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بات ان کی سن لی ہے اب وہ وہاں سے تو چلی جاتی ہیں مگر من میں یہی ہے کہ آخر کیا چل رہا ہے اس کک ملہار رب صدر جی کی بنجلی رانی سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کہتی کس نے کس نے تمہیں کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا کہ تم رانی نہیں ہو ان کی وہ کہتے ہیں ایسا تو کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں للکارا میرے وجود کو لیکن پھر بھی کوئی کچھ بتاتا نہیں ہے ملہار رب صدر جی جب سے باہر سے آئے ہیں میں صرف دیکھا تک نہیں ایک بار بھی نہ جانے ان کی من میں کیا چل رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے جانا چاہتی ہو آخر کیا چل رہا ہے سری منت آئے ہیں آپ کو تو پتا ہوگا نا گھر صاحب وہ کہتی ہے مجھے بھی آپ کی طرح کچھ بھی نہیں پتا بس اتنا پتا ہے سری منت آئے ہیں کس لئے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کیا بات ہوگی کیا ہے مجھے نہیں پتا اب وہ کہتی ہے یہی جانانے کے لئے گنگوبا کو بلائے ہیں ٹھیک ہے اب گنگوبا وہاں پر آ جاتے ہیں اور گھر صاحب پوستی ہے کہ گنگوبا بتائیں ہمیں ہم بہت چندت ہو رہی ہیں کہ آخر محل میں کیا چل رہا ہے اب گنگوبا کہتے ہیں کہ راز نیتک معاملے ہیں اور یہ سب تو چل رہتے ہیں رانی صاحب ہاں لیکن میں یہ باتیں کسی کو بتانے کے لئے بات دین نہیں ہوں اور کیونکہ ملہار رب صدار جی کی باتیں ہیں اور راز نیتک باتیں ہیں اب وہ دیکھتے ہیں دوار کا بھائی صاحب بھی طرف بھی بات کہتے ہوئے تو وہ دوار کا کہتی ہے کہ گنگوبا تاتے آپ ہمیں نہیں بتانا چاہتے مت بتائیے حالانکہ ہیں تو ہم بھی ملہار رب صدار جی پتنی ہی ان کی طرح ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمیں نہیں بتانا چاہتے آپ مت بتائیے ہم باہر چلی جاتے ہیں اس انہیں بت جیجئے گتمہ بھائی صاحب کو کیونکہ ہم بہت پریشان ہو رہی ہیں ملہار راب صداری کی پریشانی ان کے بیچینی ہم سے دیکھیں نہیں جا رہی وہ کہتی ہے میں باہر جاتی ہوں گتمہ بھائی صاحب آپ سن لیجئے اور پھر وہ جانے لگتے ہیں وہاں سے تب گتمہ بھائی صاحب روکتی ہے کہ تھی رکھ جائے دوار کا بھائی صاحب گنگو بھائی صاحب کہتی ہے یہ بھی تو ہماری چھوٹی بہن ہے یہ بھی تو ملہار راب صداری کی پتنی ہے انہیں بھی حق ہے جاننے کا یہ بھی چندت ہے یہ بھی پریشان ہے ملہار راب صدار جی کا ایسا برطاف دیکھ کر کے ان کی ویچہ دیکھ کر کے اور اب وہ روک لیتی ہے اور مسکراتی ہے دوار کا کہاں پاسا صحیح پڑا اب گنگو بتا دیتے ہیں کہ پونا میں بہت راجنیتی کتک پٹک جو ہے چل رہی ہے اور وہاں کی راجنیتی کا اثر مالوہ میں بھی پڑ سکتا ہے اب اسی وجہ سے ملہار راب صدار جی سوڑے پریشان ہے دوار کا سب جان جاتی ہے اور وہاں پر دکھاتے ہیں ملہار راب صدار جی اب شریف منت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اکھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملہار راب صدار جی کو مالوہ سے ہٹا دیا جائے گدی سے ہٹا دیا جائے وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری چندتہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے گدی کا لوگ بھی نہیں ہے لیکن مالوہ کا کیا ہوگا یہ تیعہ ہے کہ یہ کوئی اور انسان گدھے پر بیٹھے گا تو مالوہ کا آہیت ہوگا مالوہ کو ہم نے خون پسینے سے سینچا ہے بہت کچھ ہم نے پوری زندگی لگا دی ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ملہار ہم بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں پد سے ہٹایا جائے مگر یہ تو مادھا و راو پیشوہ جی چاہتے ہیں اور اب ملہار اور فدر جی کہتے ہیں کہ آخر بات تو ہو کوئی کارن تو ہو ہمیں بتایا تو جائے آخر ہمیں کس چیز کی سجا دے رہے ہیں وہ اور ہمیں سجا دینا چاہتے ہیں تو بے شک دیں لیکن مالوہ کو سجا ہم نہیں دینے دیں گے آخر ہمارا اتنا تو دکار ہے یا نہیں ہے آپ بتائیے شریفاند کہ ہم جان سکیں کہ آخر ہمارا گناہ کیا ہے ہم سے کہاں چوک ہو گئی ہے کس بات کی ہمیں سجا دی جا رہی ہے اور وہاں دکھاتے ہیں سجا مینہ کو دینے کے لیے پہنچ جاتی ہے سیتہ اس کے پاس میں لیکن اس سے پہلے اس کے پاس میں ہوتے ہیں مالے راو مالے راو کیونکہ ملہار راو سبدار جی کا آدھتیں ہونے سے ان کا سواگت ہوتی ترنت لوٹ آئے تھے کہاں گئے کچھ معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے انہیں ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ اتنا جلدی کیوں آگئے آپ کو تھوڑا وقت دینا چاہیے تھا باتیں سننے نہیں چاہیے تھے ملہار راو سبدار جی کہتے ہیں اچھا جلدی آگیا ہاں آپ کو تھوڑا وقت اور رکھنا چاہیے تھا کہتے تھوڑا وقت اور کیا بہت زیادہ وقت پھر رکھ جاتا تو کیا ہو جاتا انہوں نے ایک بار بھی میرے طرف پلٹ کر نہیں دیکھا پھر وہ کہتی ہیں دیکھئے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا وہ کسی الجن میں لگ رہے تھے اور ویسے بھی مالوہ کی ذمہ داری آپ پر سمپ کر گئے تھے یا کوئی مالوہ سے سمجھتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں اب وہ کہتے اچھا ساری گرتی ہماری ہے ہم آئی سائے پی طرح نہیں ہیں جو بار بار ان کی آرتی کرتے پھریں اور تم ہمیں مت بتاؤ کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کس کی آرتی کرنے چاہیے کس کے بعد وقت دینا چاہیے اسے کیا کہنا چاہیے کس کے ساتھ کتنا وقت بتانا چاہیے اور کس سے دور رہنا چاہیے تم ہمیں مت بتاؤ اب وہ کہتی ہے اب ایسا کیوں برطاو کر رہے ہیں پھر مالوہ اور جدہ گصہ ہو جاتا ہے تب ہی بیچاری مینہ رونے لگ جاتی ہے اور سیتہ وہاں پر آتی ہے اور کہتی کیا ہوا مالوہ اتنا گصہ کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے پتنی پر گصہ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی تمہاری پتنی ہے تھوڑا پیار سے بات کرو وہ کہتا ہے پتنی ہے تو پتنی کی طرح رہی پتنی کی طرح برطاو بھی کرے اب وہاں سے مال رفت چلا جاتا ہے اور سیتہ کہتی ہے میں نے کوئی بات نہیں سمجھ جائے گا میں جانتی ہوں تم پریشان ہو لیکن کوئی بات نہیں وہ کہتی ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں یہ سب ٹھیک ہے یہ تو چلتا رہتا ہے کوئی بات نہیں سیتہ سے وہ کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہے اب میں نے وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیتہ پھر اپنے جھوٹ موٹ کے آنسوں پونسٹر کہتی ہے مسکراتی ہے وہ کیونکہ وہ آگ لگانے ہی تو آئی تھی پھر اب وہاں دکھاتے ہیں ملہار راہ سبزار جی بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں کبھی وہ بھاوک ہو جاتے ہیں تو کبھی کرودیت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادھر جی کو بتانا ہی ہوگا کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں کیوں ہمیں گدی سے ہٹانا چاہتے ہیں کیوں مالوہ کسی اور کے ہاتھوں میں وہ سوپنا چاہتے ہیں بتانا ہوگا آپ بتائیے ہم پوچھے نہ ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے نہ ہمیں وہ کہتے ہیں دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ نہ تو آپ کو سجا دے رہے ہیں ملہار راہ سبزار جی وہ اور نہ ہی وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں وہ تو نادانی کر رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے نہ تو آپ نے غلطی کی ہے نہ ہی وہ آپ کو سجا دے رہے ہیں بس نادانی ہے انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو گدی ملی ہے تو نہیں گدی ان کے سر پر چڑھ کر ویٹھ گئی ہے وہ گدی پر نہیں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے ملہار راہ سبزار جی تلوار کھینچ لیتے ہیں کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مالوہ کا آہیت ہم نہیں ہونے دیں گے کسی کا گرور کسی کے زد ہم مالوہ پر رہا بھی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ اسٹرمنٹ کہتے ہیں راکو بدا کے مادہ جی کو تو لگ رہا ہے کہ ہاں وہ راجہ بن گئے تو بس سب کچھ انہی کے ہاتھ میں جو کہیں گے جو ایسی ان کی زد ہے سب کچھ ویسے ہی ہوگا وہ کچھ نہیں سنتے کسی کی بس اپنے ہی حساب سے جو انہی صحیح لگ رہا ہے جو ان کی زد انہی کروانے کے لیے کہہ رہی ہے وہی کر رہی ہیں اب ملہار راہ سبزار جی تلوار کھینچ لیتے ہیں کہتے ہیں کسی کی زد کی بیٹھ نہیں چڑھنے جو ہم مالوہ کو کہتے ہیں ملہار گھسے والی بات نہیں ہے چنتہ مت کرو ملہار راہ سبزار جی کہتے ہیں مالوہ کے لیے بہتوں کے لہو بہائی ہیں بہت لڑیاں لڑی ہے لیکن دشمنوں سے لڑی ہے اور دوستوں کے لیے بھی بہت لڑیاں لڑی ہے لیکن اس بار اپنوں کے خلاف لڑیاں لڑی لوں گا میں اپنی آہوتی دے دوں گا لیکن مالوہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا دور بیوار نہیں ہونے دوں گا اب کہتے ہیں اس تلوار کو میان میں ڈالو خود ڈالتے ہیں راگودہ ملہار سے تلوار لے کر میان میں پھر کہتے ہیں ایک اپائی ہے اسے لڑنے ہی آشکتہ نہیں ہے بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا میری ایک بات ماننی ہوگی دیکھو میں تمہارا ساتھ دوں گا اس مسئلے میں اور تمہیں اب مسئلہ کیا ہے وہ آنے والی اپسوڈ میں ہم جانیں گے لیکن وہاں ملہار راو سوزار جی کیوں چنتی تھے یہ راگودہ کیوں آئی ہیں اس بارے میں چرچہ کر رہے ہوتے ہیں دیوی علیہ اور تکو جی اور شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں باتیں ہو رہی ہوتے ہیں اب دیوی لگتی ہے وہ لوگ یہاں کچھ پانے کے لیے آئے ہیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں سوزار جی کو جب وہ آئے تو ان کے من میں بے شک ملہار راو سوزار جی میں لگ رہے تھے جیازے چنتی تھے لیکن تکو جی یہاں آپ نے دیکھا ہو تو راگودہ بھی چنتی تھے ان کے چہرے پر بھی تناو تھا اور پھر ملہار راو سوزار جی انہوں نے گلے لگایا اب ہی کانت میں بات کر رہے ہیں یقین ہے وہ کچھ لینے آئے ہیں یہاں پر اور جو وہاں پر پونہ میں رازنی تکھل چل تیج ہو رہی ہے اس کا اثروکار یہاں سے ہے ٹھیک ہے مالوہ پر اس کا اثر پڑ رہا ہے اور غلط اثر پڑ رہا ہے لیکن جیادہ کن مادھو جی نہیں یہ راگودہ ہے ایسا لگ رہا ہے یہ کچھ شیڑن ترچ رہی ہیں کیا ہے پتا کرنا ہوگا تو کچھ کہتے ہیں آئیلہ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ کسی ٹھیک ارادے سے تو یہاں پر نہیں آئے ہیں یہ کچھ پرابٹ کرنا چاہتے ہیں سوپیدار جی سے اور اسی لئے انہیں الجھا رہی ہیں اب وہ کہتے ہیں پتا تو کرنا ہوگا بس ملہار راو سوپیدار جی اور یقین ہے وہ کہتے ہیں اس کا بھل ساتھ نہیں دیں گے رغودہ کا وہ ساتھ نہیں دیں گے وہ اپنا بچن نہیں توڑیں گے ملہار راو سوپیدار جی جوان کے پکے ہیں اور واقعی میں دوستوں دیکھئے آپ کے اپنوں کو آپ پر بشفاظ ہونا ہی چاہیے اور وہ تب ہوتا ہے جو آپ سچے ہوتے ہیں آپ جوان کے پکے ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنوں کا بشفاظ اپنے اوپر بنائے رکھنا ہے اور اپنوں پر بھی بشفاظ ہمیں بنائے رکھنا ہے پیار بھی بنائے رکھنا ہے تو بس اس لئے اپنوں کے ساتھ رہیں خوش رہیں مست رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں